کہ جب کبھی کوئی رسول آتا ہے تو اس کے بحث ہے کہ یہی قرض ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لائے اطاعت کو شہی سمجھ کرنے کے لئے علم اتا رہا ہے اللہ نے تاکہ اطاعت میں کسی قسم کی افراد تفرید نہ ہو بندے موٹی بن کر کے کام کرے کیونکہ جو موٹی نہیں بنے گا وہ آسی بنے گا خائدہ ہے کہ جو اطاعت بننے ہوگا وہ معاشیت پر ہوگا اس لئے اطاعت کی دعوت جی ہے اور اطاعت کو مقصد لتایا ہے اطاعت کا ایک اثر یہ ہے کہ جب زمین پر اللہ کے اطاعت ہوگی تو رحمت ہوگی اطاعت کرو اللہ کے ورسول کے طاقتوں پر رہم ہو جائے تو اطاعت کی اثرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا اپنا حق ہے دنیا کو دارالحقوق بنایا گیا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا گیا ہے یہ اللہ کے تلزیب ہے دارالحقوق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اس حقوق کی خبر ہو جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے رسول کا کیا حق ہے اپنی ذات کا کیا حق ہے جتنے تعلقات جتنے حقوق یہ ہمارے دین میں ہے آپ تو دو سوٹے ہیں بیٹھے بیٹھے ہیں میرے خامنا دیدہ نے بیٹھا ہوا تو بچ دلی آتی ہے کیا کہنا تھا ہاں جتنے تعلقات اتنے حقوق حقوق میں ہو تو تعلقات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تعلقات کیا مطلب ہے کوئی حقوق ہے نہیں اس لئے یہ قائدہ کیا ہے کہ جتنے تعلقات ہوں گے اتنے حقوق ہوں گے یہ قائدہ ہے ہماری دین میں اللہ کا تعلق سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے وہ پالنے والا ہے اس نے عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو اس کا حق سب سے بڑا ہے اللہ کا کیا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاہ جب نے جب سے پوچھا عبادت آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کیونکہ لوگوں کو حقوق کی تعلیم دے لیے ان کے پوچھا انہوں نے پرنس کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے دنے سے صحابہ کی عادت ہوتی تھے اپنے لائم ہی ظاہر کرتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے تو بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ شیخی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا جائے گا یہ حق بتایا اللہ کا کیونکہ اللہ ہوا لے وہ ہی سب سے بڑا ہے اس کا حق سب سے بڑا ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے اِنَّ اَرْدِ وَاسِعَتُنْ فَعِيَا يَفْعَبُدُودُ کہ میری زمین بہت کچھ جادہ ہے اس پر میری ہی عبادت کرو یہ فرمائے تو یہ مثال ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہوگی اور حقوق کا علم ہونا ضروری ہے دنیا کی چیزوں کا جو علم ہے وہ تو گزارے کے لئے ہے حقوق ادا کرنے کے لئے نہیں کہ پانی سے یہ ہوتا ہے بجلی سے یہ ہوتا ہے دواوں سے یہ ہوتا ہے یہ جب گزارے کا سامان ہے اسے حقوق کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو پڑے لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے نہ پڑے لکھا تو بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ کا کیا حق ہے یہ جاننا ضروری ہے اس نے پیدا کیا ہے پھر اللہ نے کن کن کے حقوق بتائے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے مدارو الحقوق ہے یہ جانور بالا ہے تو جانور کا بھی حق ہے وہ نا ضروری کا رسالہ ہے اس کا نام ہے اجساد حائم فی حقوق البخائی جانوروں کے کیا کیا بکری بالی ہے مرگی بالی ہے ہاں تو ان کا کیا حق ہے کیونکہ یہ دین ہے یہاں ہر ایک کا حق ہوگا اور ہر ایک کا حق آدھا کیا جائے گا اسی لئے یہ علم اترا ہے مسلمان کے زندگی علم و عمل کے بغیر نہیں ہوتی مسلمان کی زندگی علم و عمل کے بغیر نہیں ہوتی ہے اسے بھی ریل اپنی پتڑی کے بغیر نہیں چلتی دو پتڑی ہوتی ہے اس پر ریل چلتی ہے اس پر ریل دیر ہو جائے گی نہیں چلی جو پتڑی نہیں ہے تو اسے مسلمان کی زندگی مسلمان کی زندگی ہے کہ وہ ایل محمد پر چلے گی وہ جوتا پھینے گا اس کا بھیلہ میں ہے جوتا اتارے گا اس کا بھیلہ میں ہے جوتا کیسا پکڑنا اس کا بھیلہ میں ہے اس کو عذاب کہتے ہیں جوتا کیسے اترے گا اسے پڑے سکتے ہیں تو ہماری زندگی ایسی بنائی ہے کہ وہ عدم سے کسے حال میں خالی نہیں ہیں ہاں ایسی اہمیتیشوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی کہ وہ جاہلیت ہر شعبہ کو موحید تھی ہر شعبہ جاہلیت میں تھا حکومتوں کا تجارتوں کا ذراعتوں کا معاشرتوں کا سارا شعبہ جہلت میں جاہلیت جاہلیت کہ کسی شعبہ میں کوئی روچنی نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خجو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو علم دیا جاہلیت میں جاہلیت میں اولین آخرین کا علم آپ کو لیا گیا اولین اور آخرین ان سب کا علم دیا آپ کی دعوت کے لئے آپ کی تعلیم تربیر کے لئے جن علوم کی ضرورتیں وہ آپ کو لیا گیا جس کی ضرورت وہ نہیں کیا ہے اس کی ضرورت نہیں کیا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کیا ایک مجمع بہت جمع ہو گیا تھا ہم نے کہا ہے مجمع کیسے جمع ہے لوگوں نے کہا ہے کہ ایک علامہ آیا ہوا ہے اللامہ کیا ہوتا ہے کہ نشادہ ہے یعنی وہ نشب بیان کا گھا ہے عرب اپنے نشب بے خود رکھتے ہیں ہم لوگ تو نہیں جانتے ہیں لادا کے اوپر کے نام آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا نم یاد ہے نہیں جانتے ہیں تو عظم جو ہے وہ نشب نہیں یاد رکھتے ہیں عرب یاد رکھتے ہیں تو لوگ اس کے بعد جمع تھے تو نہ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں یہ علامہ آیا ہوا ہے کہ علامہ کیا ہوتا ہے کہ نشادہ ہے یعنی لوگوں کے انشاب بیان کرتا ہے یہ قبیلہ پانا قبیلے سے اس کی یہ شاکھ ہے اس کی یہ فرار ہے اس کی یہ یہ اور اس کا بالا دادا وہ ہے اگر 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 یہ بیان کر رہا ہے وہ اس پر فرمایا کہ ذات کا علم لا ینفع وجہل اللہ یدر یہ وہ علم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کا کوئی نقشان جینے آج وہی چیزیں ہمارے پاس ہے کہ ہم وہ چیزیں جانتے ہیں اس کے مجھے کوئی نقشان جینے کوئی نقشان جینے کوئی نقشان جینے یہ کافل ہوئی جائے ہوئی ہے پھر میں کھا لے گا تو کھا یہ وہ علم ہے کہ اس کی جہالت کوئی نقشان نہیں دے گی ہو جانے گا تو کوئی نقشان نہیں دے گی آج وہی چیزیں ہوں گے کہ بہت سے جیز ہمیں جانتا ہوں کوئی فائدہ نہیں اس کا جو آپ لوگ پائیں ہیں کوئی فائدہ نہیں شوائی زندگی ضائے کرنے کی بغزائے کرنا اور گفلک تعداد کرنا یہ کوئی علم تو آئے گئے نہیں جو پہلے سمانے میں وہ اس لاتا ہے پہلے ایک سید ہو گئی باغ لگئی ہے وہ سب لوگ من جان لیا اب جس کے پاس آئی ہے خبر اسے کوئی فائدے نہیں ہے اس کو علم نہیں کہتے ہیں بلکہ علموں کہتے ہیں کہ جس کے ہونے کا نفع ہے علم ہونے کا نقصان ہے اس کے ہونے سے اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے نہ ہونے سے اپنے ذمہ داریوں کے خوٹ معلوم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ علم دیا اس لئے کہا یہ بڑا فضل ہے جو آپ کو علم ملا ہے تو ہم کو وہ علم ملا ہے جو اللہ نے اپنے فضل قرار دے کر کے دیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ آپ حضرت کو اللہ نے علم کا شرف دیا ہے تو یہ شرف بڑا ہے بہت بڑا ہے ایمان کے بعد یہی کا نمبر ہے ایمان کے بعد کوئی اونسی چیز ہے تو وہ علم ہے اور کوئی اونسی چیز نہیں ہے یہی اونسی چیز ہے ایمان کے بعد پہلے ایمان آ رہے پھر ایمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ علم مطابع ہے ہم کو جو علم ملا ہے وہ ہموالے تمام شعبوں کا علم دیا ہے شعبے ہیں ادارتوں کا شعبہ حکومتوں کا شعبہ ذرہتوں کا شعبہ ملازمتوں کا شعبہ یہ چار شعبے ہیں معیشت کی زندگی کی گزارے کے ہر آدمی کیسے تک یہ شعبے میں ہوگا یہ چار شعبے ہیں زندگی کی گزارے کے حکومتوں کا ادارتوں کا ذرہاتوں کا ملازمتوں کا یہ چار شعبے ہیں ان شعبوں کو بھی حضور صلی اللہ علمہ وسلم ایسے ہی نہیں چلنے دیا کہ تم کرلو مردود مردود ہی کرلے تاجید کہنا مردود مردود ہی کرے گا اس کا بھی علم دیں گے تاجید تجارت کرے گا اس کا بھی علم دیں گے آکے بھرکومت کرے گا اس کا بھی علم دیں گے زمیدہ زمیدہ لی کرے گا تو اس کا بھی علم دیں گے پوری انسانیت کو علم میں لے دیا ہے اور علم دو طرح کا دیا ایک فضائل کا ایک مشائل کا ایک فضائل کا علم دیا اور ایک مشائل کا علم دیا ہے فضائل کا علم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو حکم کے مطابق کیا ہے تو کیا ملے گا حکم توڑ کے کیا ہے تو کیا ہوگا اسلام کو حکم کے مطابق کیا ہے حکمت کو حکمت کے مطابق کیا ہے تو کیا ملے گا اور حکم توڑ کے کیا ہے تو کیا ملے گا اسلام کو ملے گا فضائل کہتے ہیں ہاں یہ کی سلام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر فضائل کا علم ہوگا تو دلوں میں یقین پیدا ہوگا اور فضائل کا علم نہیں ہوگا تو آدمی عمل تو کہے گا مذہب اس کا یقین اس کے اندر نہیں ہے یہ بات ہے اب میری بات رملی ہو جائے گی پہ پہ تم جبرا ہوگے اٹھ کے چل جائے ہوگے ہاں اور ہم چاہیں کہ یہ مجمہ سبتدار ہے ان کو یہ خرید دینی ہے کوئی کام یہ نہیں کہ بات سننی ہے ہاں یہ کام کا مجمہ یہی ہے رہبری کرنے والا اور سریر اوپر جلنے والا یہی مجمہ ہے خیار اکم خیار علماء کہ تمہارے اندر بہترین لوگ ہو ہیں جو بہترین علماء ہیں شرار اکم شرار علماء کہ بہترین لوگوں نے کہ بہترین علماء ہیں ہر ایک میں دو دو قسمیں ہوتی ہیں تو یہ ہے تو خیار علماء کہ وہ اپنے علم کے تابے ہیں وہ اس کو خیار علماء کہتے ہیں جو اپنے علم کے تابے نہیں ہیں وہ شیار علماء ہیں یہ شیطان کے پاس بہت علم ہے وہ اپنے علم کے تابے نہیں ہے تو اس سے زیادہ کھوئی شریف نہیں ہے یہ ایک شرم ملا ہے تو میں نے کہا یہ علم دو طرح کا ملا ہے ایک فضائل کا ایک مشائل کا فضائل کا علماء اگر یاد ہے تو آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھ کر اس عمل کی حفاظت کرے گا جسے اپنے چیزوں کی قیمت سمجھ کر لوگ اپنے چیزوں کی حفاظت چڑتا ہے میری جوتی ہے اپنے جوتی کے حفاظت کرے گا میرا مال ہے اس کی حفاظت چڑتا ہے قائدہ ہے تو آدمی کو جو اپنے عمل کی قیمت مال ہوگی تو اپنے عمل کی لگرانی کرے گا کہ میرا عمل خراب نہ ہو جائے میرا عمل فوت نہ ہو جائے خراب ہونا بھی نقصانے خوت ہونے بھی نقصانے یہ سب ہوگا جب وہ اپنے عمل کی فضیلت جانے گا مثلا فجل کی نماز پڑی ہے فجل کی نماز فجل کی نماز کی الگ فضیلت ہے جس نے عشان بھی پڑی فجل بھی پڑی تو اسے کیا ملے گا اسے کیا ملے گا کہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا فضل اور عشان عشان پڑھ کے سو گئے گا اٹھ کے فضل پڑھ تو پوری رات عبادت میں گئی اور آرام نفع میں یہ اس کی فضیلت ہے فجل کی نماز کی کہ عشان کے ساتھ فضلت کے نماز بار جمال پڑھیں پوری رات عبادت میں ہے تو اس کو اس کا یقن ہوگا کہ میری رات عبادت میں گزرے تو وہ فضلت کبھی احتمام کرے گا اور عشان کبھی احتمام کرے گا کہ فضائل کا علم یاد ہونے سے عمل میں احتمام پیدا ہوتا ہے کیوں تو اس سے یقن منتا ہے فضائل سے فضائل یاد نہیں ہے تو اپنے عمل کا یقین نہیں ہوگا کرے گا کرے گا لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس پر کیا ملے گا یہ جہالت کہلاتی ہے کہ جو اپنے عمل سے اس کو کوئی واجتہ نہیں ہے عمل کا ذہا ہے تو کوئی واجتہ نہیں ہے ہمارے ایک شاتی ہیں تو میں نے ایک تفاہ بیان کیا بہت سمجدان ہے وہ کہ میں نے کہا حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دعا دی ہے جو اثر سے پہلے سیاہ رکار سنت پہے ابو دعوش ریل کی روایت ہے رحم اللہ و عمران صلی اللہ قبل الاسر عربعان کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے جاہ رکار سنت پڑے میں نے کہا جیس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہو تو وہ اثر سے پہلے جاہ سنت پڑا کرے اب نے دعا دی ہے اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے جاہ سنت پڑے تو پکٹ لیا اس نے اس کا پرسو مجھے 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 کہ وہ میں پکٹ لیا وہ تو اب اثر کے جاہ سنت جاتی نہیں ہے تو کہ مجھے کو روز نفی کی دعا ملتی ہے نفی کی دعا ولی کی دعا تو لوگ اس سے مطمئنی لیتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بدلہ دعا مانگے ہیں تو یہ یقین کی بات ہے کوئی یقین ہو گیا کہ نفی نے اس آدمی کو دعا دی ہے جو اثر سے پہلے کہا رکا سنت پڑے رحم اللہ و عمران صلی اللہ قبضہ رسل عربان تو جب فضائل کا علم آرے گا تو اندر یقین زیادہ ہوگا پھر وہ فوت نہیں ہوگا اس لئے فضائل کا علم ہمارے ہاں مقدم ہے فضائل کا علم مقدم ہے کیونکہ وہی دینداری لائے گا فضائل کا علم دینداری لانے کا سبب ہے اور مسائل کا علم دینداری کو شہی کرنے کا سبب ہے سمن ناہی لے بات مسائل کا علم دینداری کو شہی کرنے کے لئے اور فضائل کے لئے دینداری کا شوق پیدا کرنے کے لئے بعد مکمہ شوق چاہتا ہے لیکن عمل خلط ہوتا ہے غلط عمل دور کرنے کے لئے مسائل کا علم ہے مسائل یعنی طریقوں کا علم تو حضور صلی اللہ علم نے رحم کو دونوں علم دیئے مسائل کا علم بھی دیا اور فضائل کا علم دیا یہ دونوں کے ہونے سے بات صحیح ہوگی حقر فضائل قدم نہیں ہوگا تو جو عمل غیر گا وہ سورتن ہوگا بس مسائل سے اتر جا رہے ہیں کیوں کہ اس کو اس کی حقیقت محلول مجھے اس پر کیامی لے گا لیکن کہا ہے تو کل لیتے ہیں کہا ہے تو کل لیتے ہیں اس کے اپنے دل میں یہ حمیت نہیں ہے فلیشہ حمیت کو پیدا کرنے کے لئے فضائل کا علم دیا ہے اور یہ ہر مسلمان کے لئے حضورتی شعبے میں ہے اس شعبے کی فضلت جانے مولانا جیسو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبہ حکومتوں کا تیجارتوں کا ذراعاتوں کا مناظمتوں کا یہ جیسے شعبے ہیں محیت شد کے شعبے اس کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں یہ علم حضور پر اترا ہے کہ مسلمان جیسے شعبے میں جائے گا علم کے ساتھ جائے گا کہ کونسا علم مسائل کا اور فضائل کا کہ مجھے اللہ پر کیا لے گا اور مجھے کس طرح کرنے کے لئے اللہ نے کہا ہے اور میں اس طرح کے پر کروں گا تو مجھے خدا کیا لے گا یہ دو علم مسائل فضائل کہ مسائل حضائل کے ہونے سے مسلمان دنیا دار نہیں رہے گا جیندار ہو جائے گا یہ دن ہم دو لوگ کروں یہ کہتے ہیں یہ مسلمان حالیکہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا کافی دنیا دار ہوتا ہے کافی دنیا دار ہوتا ہے اس کا آخرت پہلے نہیں ہے ہوا آخرت کو رنٹا ہی نہیں ہے اسے وہ دنیا دار ہیں مسلمان دنیا دار نہیں ہیں کافر دنیا دار ہیں انہی ہے اللہ حیاتو درد دنیا نموتو غنہیہ وابانہنو پہ بغوشید یہ کہہ رہا ہے یہ یہ جو کچھ ہے باقی کچھ نہیں ہے تو وہ دنیا دار ہیں مسلمان دنیا دار نہیں ہیں مسلمان کو تو دنیا کے اللہ نے زندگ دی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے اور ذمہ داری پورا کرنے پر کیا ملے گا اس کا علم دیا اور ذمہ داری کی طرح پوری کرے گا وہ بھی بتایا یہ ہے یہ علم جس میں ہم آپ بشگل ہیں اس لئے اس کا سیکھنا فرض کیا گیا کہ اسلام میں ہر مسلمان کو علم الدین سے اس کا فرض ہے اگر وہ نہیں سیکھے گا تو اس کے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی وہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا کیوں کہ حضور خبر ہی نہیں ہے اس نے اس کا سیکھنا فرض کیا گیا اور علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے کیا گیا ہے عام کا دیا کہ سب سے کھو سب سے کھاؤ کوئی تخصیص نہیں ہے جیسے ادارہ مطلب ہے ہمارا اس قسم کے لوگ لاخل ہو سکتے ہیں ان کو ایڈمیشن میں لے گا ان کو نہیں ملے گا ایسا اسلام میں نہیں ہے ہمارا علم کو عام کیا گیا ہے کوئی بھی سیکھے تو اس عام کرنے کے وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کسی زمانے میں مسلمانوں کے تمام شعبوں میں وہ علم پھیلا ہوا تھا یہ تو ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا اس لئے ہم اپنے شعبے میں علم کتاب نہیں جا رہے ہیں جہالت کتاب جا رہے ہیں انہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا تھا اور علم دیا تھا شعبتوں کے ذریعے سے قابلت کلنٹوں تھے نے اس زمانے میں شابتانے بھی نہیں تھے تو پھر علم کہتے دیا کہے دن صحبت سے دیا ایک دوسری کی صحبت میرے کر کے سیکھو ایک دوسری کی صحبت میں جائے کے پوچھو ایک دوسری سے رہاد کرو تو ہماری زمانتوں میں نکلتے ہیں تو ساتھ رہے کر سیکھتے پوچھتے ہیں یہ اصلی طریقہ ہے یہ اصلی طریقہ صحبت سے سیکھنا ایک دوسری کی پھر دوسر نمبر میں کتابوں سے سیکھنا وہ بھی صحیح ہے دیکھنے کا درجہ دوسرا ہے پہلا درجہ صحبت اس نے امیادی کراہ پر صحبت سے علم دیتے تھے کیونکہ صحبت میں رہنا ہرے کے لئے آزان ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارے میں جو عدمی سندہ تھا وہ آپ کے پر آ جاتا تھا بات لوگ دیکھنے کے لئے آتی تھے کہ نبی ہے کے نہیں اس لئے کہ وہ پڑھے لیکھتے ہوتے لئے پہلی کتابوں کے تو وہ آپ کو دیکھتے تھے کہ نبی ہے یا دعوی دعوی ہے تو وہ لیکھتے تھے کہ ہاں عدمی ہے پھر وہ سیکھتے تھے اس کو تو صحبتوں سے علم لے آ جاتا تھا یہ آسان طریقہ ہے پھر قدام دیتے ہیں ہمارا یہ طریقہ جوانتوں میں فیرنا ایک دوسرے کے ساتھ دینا یہ صحبتوں سے دین لینے کا طریقہ ہے یہ اصلی ہے یہ اصلی ہے کہ جس کے بعد جتنا دین ہے وہ اتنا دین دوسری کو دے لیں اور جو نہیں ہے وہ دوسرے سے چیکھیں تو اسے وہ عام ہو جائے گا چیکھنا چیکھانا اس مقصد کیلئے یہ تحریک جاری ہوا ہے کہ مسلمان عوموں میں ایک طور پر اس کو چیکھیں لیکن آپ لوگوں نے چیکھنا چیکھانا تو کم کر دیا پھرنا پھرانا زیادہ پھر دیا یہ ہماری کمی ہے کہ پھرنا پھرانا زیادہ اور شکھنا شکھنا کم حالانکہ وہ شکھنا یہ تھا کہ پھرتے ہوئے جلتے ہوئے شکھو اور پوچھو اور جو نہیں ہے وہاں ان کو بتاؤ اور جو زیادہ ہے وہاں ان سے لو یہ طریقہ پاس تو اس طرح علم کو عام کیا گیا تھا جو علم اترتا تھا آپ اس کی دعوت دیتے تھے جو علم اترتا تھا اس کی دعوت دی لوگوں کو توحید کا علم آیا تو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی نماز آئی نماز کا علم آیا تو نماز کی دعوت دی سلو کمار آئی تو مونی ہو سلی ایسی نماز پڑا کرو جیسے آپ کو نماز پڑتے ہو دیکھا ہے ایسے جو علم آیا اس کی دعوت دی جو علم آیا اس کی دعوت دی وہ دعوت دینے کا کیا مطلب ہے دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم مترا ہے اس کی خضیلت اور اس کا طریقہ دونوں بتانا دعوت میں یہ دونوں چھتے ہیں ایک دعوت خالی ایک دعوت ہوتے ہیں اشارت کہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ یہاں میں نے کوئی بات کی یا وہ کوئی دونیا میں پہتا دی ایک منٹ میں یہ دعوت میں یہ اشارت ہے یہ رواجی ہے جس کو ضرورت اس کی پاس ہی پہنچے گے جس کو نہیں ضرورت ہے اس کی پاس پہنچے گے یہاں وہ چک میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس کو رباد کہتے ہیں اس کو اس کو لوگوں کو اس کا نقا نہیں ہوتا اس کو بات شاپ پہنچے گے تو وہ تیسر آئے ہو جاتی ہے اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کی طلب پیدا کر کے اس کو دینا اس کو دعوت کہتے ہیں کہ کسی چیز بھی طلب پیدا کر کے اس کو دینا اس کو دعوت کہتے ہیں کہ امت میں دین کی طلب پیدا کرنا اور طلب پیدا کر کے اس کو دینا اس کو دعوت کہتے ہیں اس لئے دعوت میں فضلت گئی لمبی آ جاتا ہے دعوت میں مسائل گئی لمبی آ جاتا ہے کہ اس کو پہلے فضلت معلوم ہوئی اور فضلت معلوم ہوئی تو اس نے اس کی طلب پیدا کی کہ مجھے بھی یہ شکھا دو خوشی بھی یہ بتا دو تو وہ طلب سے لے رہا ہے تو ضائع نہیں کرے گا بلکہ محفوظ کرے گا تو ہمارا یہی طریقہ ہے کہ امت میں سلسل کرتے ہوں امت کو فضائل بتاؤ دین کے، دین کے کاموں کے تاکہ جب وہ فضلتیں سنیں گے تو وہ طلب پیدا ہوگی ہمارے نظام مدھ میں ایک مولین نور محمد میواتی تھی بوڑے اندخال ہو گیا تو وہ کہتے تھے کہ میں نے زمانت میں ایک آدمی کو سالات و تشبیر شکھائی سالات و تشبیر کی بڑی فضلت ہیں تو حضر شیف نے دیکھئے ہیں کہ انہوں نے فرماتے تھے اب بات میں افضول صاحب کی طرح سے کہ جزا یہ نماز پڑھو چاہے زندگی میں ایک دفاع ہی پڑھنی پڑھے تو اگر حدیثیں تیس سالاتو تجویر کی فضلت ہیں تو کہ میں نے اس کو اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی تو اس سال مجھے وہ تو یاد نہیں ہے تو میں نے اس کو شکھائی تو آدھا گھنٹا شکھنے میں لگا پچھتر مرتبہ ہر رکات میں وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تیسرا تو کہ آدھا گھنٹا لگا شکھنے میں وہ شک گیا ایک مجدد کے بعد پھر مناقات ہوئی تو جب مجھے پہچانا اس نے مجھ سے کہا مولانا نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کہ آپ نے مجھے سالاتو تجویر کیا اور جب سے آپ نے مجھ کو شکھائی ہے میں ہر روز دو مرتبہ پڑھتا ہوں خلپ کے بعد جو سید ملتی ہے یہ مثال اس کی ہے کہ خلال تجویر کی فضیلت ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس نے شکھ کی اور شکھنے کے بعد کہ روز دو مرتبہ پڑھتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں میرا تو آدھا گھنٹا لگا تو اس کی تو زندگی لگ گئی یہ دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو فضائلت امت کو فضائل سناو تو امت میں بہت طلب ہے امت میں بہت ہی استعداد ہے بہت ہی استعداد ہے اس امت میں لیکن وہ پر دوسر جگہ لگ رہی ہے اگر ان کو یہ باتیں مادم ہو جائیں فضائل کی تو ان کی صلاحیتیں حق پر لگیں وہ یہی مقصود ہوتا ہے اس لئے فضائل بھی ناجل کیے ہیں مسائل بھی ناجل کیے ہیں اور اس کے ساتھ دعوت کو بھی جوڑا کہ ان چیزوں کی دعوت دو تاکہ لوگ فضائل بھی سکھیں لوگ مسائل بھی سکھیں اور اپنی ذہنگیوں کو ہر شعبے میں سمعیں کہ تاجر کے بعد تجارت کے علم بھی ہوگا یعنی اس کی فضیلت کا بھی علم ہوگا اس کی مسائل کا بھی علم ہوگا کیونکہ ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں تجارت کے فضائل بھی ہیں اور تجارت کے مسائل بھی ہیں اختلاحر شعبے کے اللہ نے ناجل کیا ہے تاکہ مسلمان کی شعبے میں رہے اس شعبے سے اپنا دین بنائے فضائل کے جدیے سے مسائل کے جدیے سے تو اس نے دعوت خائم ہوئی تاکہ ہر شعبے والد کو بلااؤ اور جب وہ آرہے تو اس شعبے کا علم بھی دو اور اس شعبے کی فضیلت بھی بتاؤ تاکہ وہ اپنے ہر شعبے میں دین کے ساتھ رہے یہ مقصد ہے دعوت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہالت میں سے نکالا ہے جہالت میں سے نکال کر کے علم دیا اس نے ایمان دیا کفر میں سے نکال کر کے کفر میں سے نکال کر کے ایمان دیا پھر ایمان کے بعد کہ ایمان کے بعد ان کو اللہ فاطح نے علم دیا اس لئے یہ بڑا شرف ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ علم ایک امانت ہے علم ایک امانت ہے اور یہ سب کے لئے آئی ہے اسے بارش کا پانی سب کے لئے آتا ہے زمین کی ہر مخلوق بارش کے محتاج ہے زمین کی ہر مخلوق وہ بارش کے محتاج ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ایسی ہی جو علم حضور کو دیا گیا ہے انسانیت کے ہر شعبہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس شعبے کو علم کے ساتھ گزارہ نہیں تو جہالت جہنم میں لے جائے گی جہالت جہنم میں لے جائے گی ہاں جہالت کی خاصیت یہی ہے جہالت جہنم میں لے جائے گی جہالت میں سے نکال کر علم پر لائیں کہ علم جنت میں لے جائے گا علم جنت میں لے جائے گا جہادت جہنم میں لے جائے گا سَلَنْزَامِ جَاهِرْ جَهَنَّمْ بُوَتْ جَاهِرْ نِكَوَا قِبَتْ قَمْ بُوَتْ تو کریمہ پڑھتے تھے نہیں پہلے ہاں تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم بڑی بڑی باتیں دیو ہیں اب وہ کلو ہے آپ لوگ پر نکال دی ہاں تو وہ جو اصلیت تھی وہ نہیں رہی ہاں فلنہ وہ اصلی علم مشنت تھی تو کہاں کہ جہالت کا انجام جہنم ہے کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی یہاں کہ جہالت کی وجہ سے کسی کا حق بیادہ نہیں کرے گا جاہل نامینا ہے وہ جاہل کے جہے یہ نامینا ہے ہاں اور حالیم کے جاہل کے بینا ہے وہ تو نیشوند دیکھے گا اب بینا ہی ہے ہاں اس لئے ہم کو جہالت میں سے نکالا ہے ہاں اور علم کو عام کیا ہے کوئی بھی آؤ اور اس کو سیکھو اس کو سکھاؤ اور اس کے فضائل بیان کے مسائل بیان کی ہے ہاں ہاں حضور کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے پاس آتا تھا اس کو تو ملتا ہی تھا جو تو آپ کے پاس ہی آیا ہے لیکن جو آپ کے پاس نہیں آتا تھا وہ تو جب افراد کا زمانہ تھا تو آپ افراد بیٹھتے تھے چونکہ مجمائے نہیں تھوڑے لوگ اے ماننے والے تھے تو آپ افراد کو بیٹھتے تھے کہ تم اپنے قبیلے کے پاس جاؤ تو میرا قبیلہ ایمان نہیں لائے جائے تو اپنے قبیلے کے پاس جاؤ پھر مجمع ہوا تو جماعتیں بنا بنا کر حضور صاحب پیٹھتے وہ فوت کیتے تھے اس کو کہ وہ فوت جا دے تھے وہ جا کرکے ان کو دعوت دے تھے ایمان کی اسلام کی وہ دعوت قبول کرتے تھے تو پھر دعوت کے بعد تعلیم کا نمبر ہے تعلیم یعنی ان کو سکھاؤ دعوت تو اس نے قبول کر لئے مسلمان ہو گیا تو دعوت کے بعد تعلیم کا نمبر ہوتا ہے کہ اب ان کو سکھاؤ کہ ایمان لانے کی کیا ذلمداری ہے ایمان لانے کی کیا ذلمداری ہے تو اس کو اس کے تعلیم دے تھے اور ایک تعلیم اور تعلیم دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے وہاں کاغت کلم نہیں کہ یہ لے لو پمپلٹ دے لو یہ کتابیں لے لو وہ نہیں تھا ان کے ساتھ رہتے تھے وہ اور رہ کرکے اپنے عمل سے ان کو تعلیم دیتے تھے اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے عمل سے تعلیم دیئے ایسے ان کو رہ کر اپنے شعبت میں رہ کرتے ان کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ ضروری ضروری دین ان کی زندگی میں آ جائے اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ آگے سکھنا ہے تو ہم آتا ہے مدینے میں آؤ مدینہ مرکت تھا تو مرکت میں ان کو بلائے جاتا تھا پھر وہ رہتے تھے مرکت میں اور مرکت میں رہنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو مسجدِ مدینہ مناورہ میں تھی جیسے ہمارے شہروں میں مسجدیں ہیں مسلمانوں کے پاس ان مسجدوں نے ان جماعتوں کو بیٹھتے تھے تو وہ مسجد والے ان کو سمالتے تھے ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے ان کی ضرورت کا دین سمالتے تھے پھر جب مشورے کے مطابق جتنا دین مارے لندہ ابلا کے اس کو حضور کے پاس پیش کرتے ہیں اب آپ پہ جمعہ جا جمعہ تک رہے ہیں آٹھیں اب آپ پوچھتے تھے کیا سکھا ہے کیا ہوا ہے مسجدِ درب میں ایک شتون ہے اس کا نام ہے مستوانت کل وفت مستوانت کل وفت مستوانت کل وفت ہونے آنے والے جماعتیں وہاں ٹھرائی جاند怎樣 یہ لوگ آئے ہیں کہ ان کو یہاں ٹھرا ہو سی صوت لانciesernessento کے ان کے جدک باال ہو ان کے سسمت ہو او جس کام کے لئے آئے ہیں وہ ان کا کام ہو جائے تو یادگار میں سوتن بنایا ہے یہاں ٹھرانا تو وہ جماعت اللہ کا سی لائے جاتا ہے اور وہ پوچھ کیا سکھا کیا سکھایا اور اب یہ قصر باقی ہے تو فرمائے ایک جمعہ اور رہو تاکہ یہ قصر پوری ہو پھر گوبیتے لگے جاؤ اپنے اللہ اپنے بجا کر کام کرو اس طرح اس کام کو عام کیا گیا دعوت کے ذریعے سے پھر دعوت کے بعد تعلیم کے ذریعے ہنسوں کی تعلیم دو اور شکھو حرمات پر آتے جاتے رہو پھر آپ کی جماعتیں بھی جاتی آتی رہ دیتے تاکہ جو جو حکم نازل ہوئے ہیں اس کی تبلیغ ہو جائے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ پر ایمان لائیں کیونکہ آپ کی جماعتیں گئی ہیں انہوں نے ایمان کداون دی ہے تو آپ کو نہیں دیکھا ہے لیکن آپ پر ایمان ہے پھر جب حج میں یا کسی مصرح پر میں ملاقات گھو دیتے آپ سے تو وہ لوگ پوچھے سے کہ انہوں نے رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نے کہا ہمیں اللہ کے رسول کو تو اب انہوں نے اللہ کے نظیر کو پہچھ جانا ہے تو انہوں نے دعوت سے انہوں نے ایمان لیا تو یہ ہوتا تھا کہ دعوت کے ذریعے سے یہ چیزیں کھیلتی کیونکہ وہ سب آتے نہیں تھے یہاں اس لئے پھرے دوستو یہی ہمارا طریقہ ہے یہ طریقہ اگر چلا تو علم بھی عام ہوگا اور ماحول بھی صحیح ہوگا دونوں ماحول کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اگر ماحول صحیح ہوگا تو دین باقی رہتا ہے ماحول دگر جاتا ہے تو آدمی اپنے دین پر باقی نہیں رہتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت وہ علم بھی دیا اور نقل و حرکت دی دی جیسے آپ چکی میں دانیں بھی ڈالتے ہیں اور نقل و حرکت دی ہوتی ہے دونوں کا حمد ہے چکی میں کہ دانیں ڈالے اور حرکت دی تو حرکت دیننے کی وجہ ہے دانیں پیس پیس کر چلا رہا ہوں سب آٹا گرتا ہے چکی میں اسلام کی یہی مثال ہے حدیثوں میں اسلام کو چکی کے مثال دی ہے اسے ڈالی اور حرکت دی کہ مسلمانوں کو اسلام دیا اور حرکت دی مسلمانوں کو اسلام دیا اور ان کو حرکت میں لائے تو ان کی حرکت میں لائنے کی وجہ سے ان کا اسلام حرکت میں آیا جاتا ہے چکی کے چگنے کی وجہ جاتا چاروں طرف گرتا ہے اور یہی دین کی باقی رہنے کا اور دین کے پھیلنے کا جریعہ بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو حرکت دی ہے دو چیزیں اسلام میں ہیں ایک حرکت ایک استقامت ایک حرکت ہے اور ایک استقامت ہے استقامت کا تعلق ذاتی زندگی سے ہے ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے اندر استقامت پیدا کرے فَسْتَقِمْكَ مَا أُمِلْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اَيْ وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ یہ حکم ہے کہے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں آپ خود بھی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے اپنی زندگیوں میں استقامت پیدا کرے تو استقامت کا تعلق آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے کہ میری زندگی سنت کے متعلق ہو میری زندگی شہیت کے متعلق ہو میرا جینا مرنا قُلِنَّ صَلَاتِ وَلُّسُقِي وَمَحْجَعَ اَفْمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اللہ کے ترتیب پر رہے ہیں تو ایک تقاضہ ہوتا ہے استقامت کا وہ ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ صبح احرام تک جو عمال میں کرتا ہوں وہ موت تک کروں گا یہ استقامت دوسرا تقاضہ کہ اس طرح استقامت ہے اس طرح نسرت بھی ہے کہ اپنے دن پر استقامت سے بھی رہو اپنے دن کے مددگار بھی رہو یہ بھی حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونو انسار اللہ کہ ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دن کے مدد دربانو تو استقامت کا بھی حکم ہے شخصی زندگی کے ساتھ اور نسرت کا حکم ہے عمومی زندگی کے ساتھ یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین ہے جب یہ دونوں باتیں پیدا ہوگی تو پھر دین کا چلنا پھیلنا حسان ہو جائے گا استقامت نہیں ہوگی تو پھرسک آئے گا اپنا علم پر استقامت نہیں ہے تو آدمی فاسف ہوگا کیوں؟ کہ اپنا علم پر جمنا ہی چھوڑ دیا ہے تو اپنا علم پر جمنا چھوڑ دے گا تو وہ فاسف ہوگا بنی اسرائیل کے علماء فاسق تھے پران فریل یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کی اکثریت فاسق تھی علم ہے ان کے پاس لیکن وہ فاسق ہیں کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابعے نہیں ہیں خواہش کے تابعے ہیں اپنے علم کو خواہشوں کے تابعے کیا ہے حلال کو آرام آرام کو آلاج جائے ہیں تو اللہ نے کہا ان کے افسریت فاسق ہے کیوں؟ تو بنی اسرائیل کے علماء پر فسق کا حکم لگایا حالانکہ وہ علماء ہیں کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہیں بنایا تو علم کا تقاضہ استقامت ہوتا ہے دوسرا تقاضہ علم کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم کے ذریعے سے اپنے دین کے مددگار بنو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے علم کے مددگار بنو اپنے دین کے مددگار بنو تاکہ یہ اس علم کو بقا ملے اور بقا ملنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے طلبگار پیدا کیے جائیں جب اس کے طلبگار پیدا کریں گے تو یہ علم باقی رہے گا اور اس کے طلبگار نہیں ہوں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا اس لئے علم کو دعوت کے ساتھ چوڑا گیا اور دعوت کو علم کے ساتھ چوڑا گیا کہ ہم کو دعوت کے ساتھ کہ اس کی دعوت دو کہ اللہ ایک ہے نبی برام ہے کہ اللہ رسول نے یہی باتیں کہی ہیں کہ نے ایمان پر ایمان کے بعد آگا تو اس طریقے سے تعلق ہو گیا دعوت کے لئے دیتے علم سے عمل سے یہاں لوگوں میں اور چونکہ امت وقت نے حرکت ہی ہے اس نے یہ چیز پھیلی آج بھی وہی طریقہ ہے کہ جن لوگوں میں طلب ہیں اور وہ اپنے علم پر اور اپنے دین پر قائم ہیں تو ان کو حرکت کا حکم ہے کہ وہ حرکت کریں تاکہ جہاں نہیں ہیں وہ پہنچیں یہاں جہاں نہیں ہیں وہاں یہ دین پہنچ جا رہے اور یہ خدا خود ہو جا رہے یہ کمی دور ہو جا رہے اس لئے حرکت بھی دین میں ہے استقامت بھی دین میں ہے کہ اپنے علم پر قائم بھی رہو اپنے علم سے متحضرک بھی رہو اپنے دین کو لے کر حرکت بھی کرو اپنے دین پر استقامت بھی پیدا کروں تاکہ یہ خلہ پور ہو جاو ہے اور کوئی شعبہ باقی نہ رہے کوئی جگہ باقی نہ رہے جہاں یہ نہ پہنچے آپ پورے عالم کے لئے نہ رہی ہیں اس لئے اس امت کو آپ کی چیزوں کا وارث بنایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں یہ ہم قرآن ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے ہم سنتوں کے وارث ہیں سنتوں کا ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہمت وارث ہے آپ کی سنتوں کی آپ کی کتاب ہی تو پھر وارث کو یہ ضروری ہے کہ اپنے سیدھ سمالے ہی ہاں کوئی ایسا وارث ہے جو اپنے سیدھ برباد کرتا ہو کہ باپ دادا سے سیدھ ملا ہے اس کو برباد کیا ہے اس کو بڑھاتا ہے وہ ایسے ہماری ذمہ داری ہے اس لئے ہم علماء کرام سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے تو وہ اب کیا کرنا چاہیے تو کہا کہ علماء کرام اس کام کے معامین بنے کیا بنے اس کام کے معامین بنے معاملت کی دو صورتیں رہے ایک معاملت یہ ہے پہلے زمانے جب مولانی جائے صاحب کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا تو بڑے بڑے علماء موجود تھے پہار ہاں تو کام کو ان حضرات کے سامنے رکھا مفتی کفایت اللہ صاحب سے مولانا ناہماری صاحب لاہوری تھے وغیرہ جلیل قدر علماء کہ یہ کام کیسا ہے اس کام کے بارے میں آزالہ کی کیا رائی ہے اس کام کی یہ صورتحال ہے تو ان حضرات نے اس کی تائیت کیا کہ یہ شہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کام کے کچھ اثرات شروع ہو گئے جماعتیں پھریں تو اس کے تاثرات بیان کرنے کے لئے ان کے پاس جماعتوں کے بیان کرنے کے لئے اس کے لئے میں یہ ہوا یہ ہوا یہیں تارگوزاری سنات سے ہو تو بات دفاع سے تارگوزاریاں جماعتوں سے ہوتی تھی کہ یہ حضرات روتے تھے تو کارگوزاری سنکا تو ان حضرات نے جو اس زمانے میں گویا حلم کے پہار انہوں نے اس کام کی تائیت کی کہ یہ کام شہی ہے تو یہ طریقہ ہوا کہ جو حضرات علم میں مرجع ہیں لوگوں کے لوگوں اس طرح رجوع کرتے ہیں وہ اس کام کی تائیت کریں دوسرے نمبر میں وہ علماء ہیں جو اہل خدمت ہیں مختلف خدمت ہیں اپنے ذمہیں لے رکھے جیسے آپ حضرات ہیں مدرسہ ہے مکتب ہے مجزد ہے دوسرے شعبیں دینی کام ہیں یہ حضرات اہل علم اہل خدمت کہلاتے ہیں اہل خدمت سے ہم معاملت مانگتے ہیں اہل خدمت سے معاملت مانگتے ہیں کہ اس کام کے معاملت بنو جیسے وہ حضرات سے تائیت مانگتے تھے جو بڑے بڑے حضرات تھے تو انہوں نے تائیت کر دی اور کام صاف ہو گیا اب یہ حضرات ہیں اہل خدمت مختلف خدمتیں آپ کے جن میں ہیں مدرسوں کے مجزد مشاجی کی پتہ نہیں کیا کیا خدمت ہیں جو آپ نے لے رکھیے ہونی چاہیے جو کہ علم تو امت کے خدمت کے لئے ہوتا ہے یہ علم کمانے کے لئے نہیں ہوتا یہ علم کمانے کے لئے نہیں ہوتا یہ تو خدمت کے لئے ہوتا ہے یہ علم سے بھی خدمت کریں گے یعنی پڑھنے پڑھانے والے پیدا کریں گے اور جو پڑھنے پڑھا والے ان کو بھی لانے کر کے پڑھانے گے تو یہ اس علم کی غایت ہی ہے کہ اسی اس علم سے خدمت کی جائے امت کی بھی اور دین کی بھی یہ دین کی خدمت ہی ہے کہ علمہ پیدا کرو اور امت کی خدمت ہی ہے کہ امت کو علم پر لاؤ نہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا یہ ضائع ہوگا اگر امت نہیں آئی گی تو تو ان پڑے گا بوپال میں اس سماع ہوتا تھا آپ کو معلوم ہیں ہم بھی جاتے ہیں میرے اپنے دولا سے بوپال جاتا تھا شروع میں جب استماع ہوتا تھا تو استماع بسے سامان دکھنے کے لئے آتے ہیں برطن اور کیا کیا بڑی بڑی کتابیں استماع میں دکھنے کے لئے آتی تھی پھر تو میرے دکھنے بات کیوں کہ بوپال کسی زمان میں اسلامی اسٹیٹ تھا نواب تھے غلمان تھے اسلامی اسٹیٹ ریاجت اس کو کہتا ہے ابھی میں ریاجت تھی اب وہ ختم ہو گیا اب وہ کتابیں ہیں ہر گھر میں کیونکہ ہر گھر میں ہی لن تھا اب وہ کتابوں کا کوئی مصرب نہیں ہے تو وہ کتابیں پرانے سامان کے ساتھ دکھنے کے لئے آتی ہیں وہ کتابیں پرانے سامان کے ساتھ دکھنے کے لئے آتی ہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں میں نے کہی دی ہے بڑی بڑی کتابیں ہیں کیوں کہ اب اس کے لہنے جہنے والے کوئی رہی ہوئے ہیں تو خدا نے سامان نبی کے لئے آتی ہے جب علم نہیں ہوگا تو پھر علم کے تمام اسباب ضائع ہوتے ہیں اس لئے اس علم کو طلب کی دینے کے لئے یہ ہے کہ اس علم کو دعوت سے جوڑا جائے اور دعوت سے جوڑ کر کے لوگوں میں پھر سے طلب پیدا کرائی جائے جب طلب پیدا کریں گے تو اللہ کی سنت ہے کہ جب جب لوگوں میں طلب پیدا ہوگی اللہ اس علم کو زندہ کرے گا یہ ہے کہ جب لوگوں میں طلب پیدا ہوگی تو اللہ اس علم کو زندہ کرے گا اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا کہ جب جب لوگ طلب والے آئیں گے تو اللہ اس کو زندہ کر کے لوگوں کو دے گا میں ابھی امریکہ گیا تھا پس لئے ماں سمجان سے ابھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سفر ہوا میں نے امریکہ اللہ کا شکر ہے میں نے امریکہ میں سال لگایا ہے ہماری جماعت میں ایک سال لگایا انیشو اشی میں جبکہ پہلا اعتماہ امریکہ میں ہوا تھا اس کا زمین پر پہلا اعتماہ تو اس کی مینات تو اس کی دھام نماز سال لگایا ہے شابان سے شابان تک وار تو وہ پہلا اعتماہ ہوا اسے کام کا تعریف ہوا کہ جماعتوں کا چلنا کل عشی کے بعد اب جب میں گیا تو ما شاء اللہ نیو یارک میں پانسو مجید ہیں اور بڑی بڑی مجید ہیں اور خالی مجید ہیں نہیں اس میں درست ہوتا ہے تو خالی شریف کا بڑی بڑی کتابوں کا اسے کہنا لگایا ہے تو وہاں تو خالی شریف کا کتم گا رہا تھا جب یہ دور آیا جب کہ وہاں مجیدہ ہی نہیں تھی امریکہ میں علسی میں مجید ہی نہیں تھی لوگ گرام پڑتے ہوں گے اسلامی سیمترل ہوتے تھے اس میں شادیاں مادیاں تکتے تھے اسے باکہ کوئی سیار اسلامی ایمان نہیں نظر آتا میں نے ہمارا سال لگا وہ اب یہ ہو گیا تو یہ مثال ہے کہ جب جب لوگاں میں طلب آئے گی اللہ اسلام کو زندہ کرے گا اب ہاں مخارشانی پڑھانے والے ہیں بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے ہیں مصطب ہیں مدرسے ہیں مجید ہیں چونکہ لوگوں میں طلب پیدا ہوئی حضاء نے اس کو زندہ پڑھ دیا یہ مثال ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کی نفاظت کروں گا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو حفاظت کی یہ شکال ہے کہ زب زب لوگ اس کے طلب جارے بنیں گے اللہ انہیں محروم نہیں کرے گا ہاں یہ اللہ نے کہا وہ بے طلب ہو جائیں بے غرض ہو جائیں تو اللہ کو پروا بھی نہیں ہے کہ تم جانے تمہارا کام جانے لیکن حضاء میں طلب پیدا ہوئی تو کہ پھر بڑے بڑے علماء پیدا ہو جائیں گے چونکہ لوگ بڑے بڑے علماء حضاء مخارشانی پڑھاتے ہیں بڑے بڑے کتابیں پڑھاتے ہیں بڑے بڑے طلب جائیں بڑے بڑے مجید میں ایک مجید بھی نہیں تھی جب ہم نے سال لگا یمانیوں کی ایک مجید تھی شمالی امریکہ میں یمانی لوگ رہتے تھے ہم مجھولی کرتے تھے بڑی تعداد میں تو ان کے اپنے مجید تھی ہم اسی میں رہتے تھے مشورے کرتے تھے اور کوئی کتانہ نہیں تھا جی ہاں اسی میں آتے تھے مشورے سے کہہ رہے ہیں اب اللہ نے یہ کر دیا کیوں کہ اس کے کوشش ہوئی اس کی طلب ہوئی اور جب محلت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سالہ یہ تولے لوگ کھڑے کر دی تو پڑا رہے ہیں پڑا رہے ہیں مدالی مقاتی مساجید اور زندگیوں میں دین ہے کمال یہ ہے سنت شریعت یہ زندگیوں میں دین ہے کیوں کہ محنت ہوئی ہے اس لیے ہم علماء کرام سے اس محنت میں معاملت مانکے آپ کی اصلاح کرنے کے لئے نہیں یہ تب لوگ ان کی اصلاح کرنے کے لئے نہیں بلکہ آپ حضرات سے معاملت لینی ہے جیسے بڑے حضرات سے تائید لی انہوں نے تائید کی آپ سے معاملت لے دیا اور معاملت کی یہ شکل ہے کہ آپ ایک تو اپنے ماحول میں پہلے ایک انشال لگائیں یہیں ایک انشال لگائیں اور سال لگا کر اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو شمجھیں جیسے تعلیب علم اپنی صلاحیت کے مطابق کتاب سمجھتا ہے سب تعلیب علم باربانی ہوتے ہیں باربانی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کوئی زیادہ سمجھتا ہے کوئی کم سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں سمجھتا پچھارا ایسا ہی ہوتے ہیں پانچوں گرین اللہ نے ایک سینی بنائی لیکن امت میں صلاحیت ہے امت میں صلاحیت ہے حضرانیس امت میں بہت صلاحیت ہے وہ صلاحیت دین پر لگے تاکہ دین کو پانی میلے کیونکہ مسلمانوں کی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو پانی دو کیا دو پانی دینے کی کیا سنت ہے یا ایوہ اللذین آمنو کونو انسار اللہ اے ایمان والو اپنے دین کے انسار بنو نسرت کا ترجمہ یہ تو مدد کرنا ہے یہ تو مشہور منا ہے متفادر مانا اس کو کہتے ہیں نسرت مدد نسرت کا ایک مانا پانی دینے کا ہے آپ المنجید کو دیکھنا المنجید میں ملے گا نسرت ایسال المائی ایل ارس زمین کو پانی دینا زہر بات ہے زمین کو پانی ملے گا تو شاری دینے ہوگے گی راستران بھی ہوگے گا اور چوب بھی ہوگے گا آلہ آدم سب پانی کی مہتاج ہے سب چیزیں پانی کی مہتاج ہے چوب ہو کہتا افران ہو تو نسرت جب ہوگی نسرت تمہارے پانی دینے کے ہیں کہ جب مسلمان اپنے دین کے نسرت پر کھڑے ہوں گے تو شارے شعبوں میں دین آئے گا تاجیروں میں تجارت کا دین مزدوروں میں مزدوری کا دین حاکیموں میں حکومت کا دین زمینداروں میں زمینداری کا دین جیسے پانی سے چپتی جو ہوگ جاتی ہے یہ ترپیل ہے کون و انسار اللہ اپنے دین کے مددگار بنو یعنی پانی پہنچاؤ اس کو کہ لوگوں کو غزائل بتاؤ لوگوں کو زندگی کی زمینداریاں بتاؤ پھر طریقہ ایکار بتاؤ کہ اس کو زندگی میں لانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے وقت پھارک کرو وقت پھارک کر کے اس کام میں پھرو تاکہ تمہارے اندر آوے تمہارے اندر سے پہ دوسروں کے اندر جائے گا یہ طریقہ ایکار کہلاتا ہے تو دعوت بھی ہوتی ہے طریقہ ایکار بھی ہوتا ہے جب یہ دونوں شریح ہوتے ہیں تو پھر تین کو حیات ملتی ہے جب یہ پانی سے ہر جیت کو حیات ملتی ہے پانی سے ہم نے ہر جیت کو حیات دخشی ہے ایسے ہی میرے رسول جب یہ کام جلی کا تتین کے ہر شعبوں میں حیات آئے گی تجارت اسلامی ہو جائے گی زباہت اسلامی ہو جائے گی سب تیزیں اسلامی ہو جائے گی اور کیا لینا ہے اور کیا لینا ہے کہ ہم کہتا کچھ بھی نہیں حاکموں سے حکم ہوتے ہیں تاجروں سے جائریں لیں بلگیوں کہیں تم اپنے تجارت اسلامی ہو تم اپنے ہر کام کو دین ہی بناو ہم سے تم میں کچھ نہیں لینا ہے کوئی حصہ دار بننا ہے کہ نہ ہم سے یہ لے رہو یہ دعوت ہے تو پھر ہر شعبے میں دین آ دے گا اس لیے میں نے کہا کہ علماء کران سے ہم اس کام میں معاملت مانگتے ہیں سمجھنا ہی جوار خدمت مانگتے ہیں آپ تو ہے خدمتوں میں اہل خدمت ہے یہ شعبت مختلف خدمت ہے ان کے ذمہ ہیں ایک خدمت یہ بھی ہے کہ ایک ایک سال اس کام میں آپ لگائیں ایک ایک سال یہ طریقہ ایکار ہے یہ سمجھے نہیں ہر کام کے طریقے ہوتے ہیں نہیں تو یہ طریقہ ایکار کی ایک بات ہے کہ بھئی اس کام میں آپ حضرات ایک ایک سال لگا کر دیکھیں اس کو بلپیل یہ کہا کہ آپ اس کو اچھا سمجھیں تائید کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک کام کو بلپیل سمجھنا بلپیل سمجھنا یہ جیادہ ضروری ہے جب وہ بلپیل اس کو سمجھے گا پھر تائید کرے گا پھر عمل کرے گا تو اس کا اثر الگ ہوگا اس نے ہم علماء کرام سے تعامن مانگتے ہیں کہ آپ اس کام کے معامن بنو اور معامن بننے کے ایک شکل تو یہ ایک جواب کرتے ہیں مداری سے یہ بھی معامن ہے یہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جو طلب لے کر آپ کے پاس پڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن وہ تب کا دل میں طلب ہی نہیں ہے وہ آخرت کیا ہے خبر ہی نہیں ہے ہندوستان میں ہندوستان میں ایسے علاقے ہیں کہ وہاں کے جوان محمد الرسول اللہ نہیں ہی انتے سو سال سے تبلیغ ہو رہی ہے یہاں کہ ہمارے سال سال لگانے والے جوان پھرتے ہوں بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے جوان دیکھے کیونکہ محمد الرسول اللہ کہ ہم تو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو انتے ہیں کیونکہ در میں دین نہیں ہے ماہول میں دین نہیں ہے تو ان کو دین کشی ملے یہ ہے سال اس لئے معاملات مانگتے ہیں کہ آپ حضرات جس کام میں بھی ایک ایک سال لگائیں تو کیا ہوگا کہ ترقی ہوگی کیا ہوگی طلب کی ہوگی کہ اب تو آپ طلب کرنے والوں پر محنط کر رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں اب یہ ہوگا کہ بے طلبوں میں کام ہوگا اور اصل دعوت بے طلبوں میں ہوتی ہے کہ ان میں طلب پیدا کرائیں یہاں جب ان میں طلب پیدا کرائیں گے تو اب آبائیں آئیں گے تو ایسے بہت علاقے ہیں پھر خود اس ملک میں دی ہاں کہ ان میں کوئی طلب نہیں کوئی شعور نہیں ہاں جب جماعتیں جاتی ہیں تو ان میں وہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا تو یوں ہو گیا ہاں ایسے کسے ہیں کہ ہم نے پہیوں جائز کر دیا اپنی جن لگی لیکن کہ ہماری اولاد ہیں اولاد تو پڑھے گئے آگے تو پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں پھر اپنے اولاد کو مدرسوں میں دیکھتے ہیں یہ ہوا ہے اس لیے اس میں معاملت چاہیئے آپ حضرات کی اور وہ یہ ہیں کہ آپ حضرات اس کام میں ایک ایک سال پہلے کو ملک میں لگائیں ملک میں لگائیں وہ ایک ایک سال لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صلاحیت پہلا کرے گا پھر پھر کہ پورے عالم کو سمجھا سکیں گے عربی ہونے کی وجہ سے آپ چونکہ عربی پڑی ہے تو عربی ہونے کی وجہ سے جو ممالک عربی ہیں وہاں بھی کام ہو سکتا ہے اور عربی ممالک نہیں ہے تو چونکہ آپ نے تو علم دین پڑا ہے تو اپنی بات تو اور کھڑ کے سمجھا سکیں گے علمے اور غیر علمے تو فرق ہے نا اور سمجھا سکیں گے اس لیے اہل علم کی حرکت میں آنا اہل علم کا حرکت میں آنا یہ ایسا جیسے پاک پانی جاری ہو جائے کوئی نہر جاری ہو جائے پہاڑ پر سے تو اس کا نفع دور دور تک جاتا ہے ایسے جب علم حرکت میں آئے گا تو اس کا نفع دور دور تک جائے گا یہاں حضور صلی اللہ علم نے علم کو حرکت کیے کہ آپ نے اپنے حیات میں لوگوں کو بھیجا ہے پھر حضور کے بعد صحابہ نے اور خربہ عاشدین نے لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں حضور صلی اللہ علم نے مالک کو عراق میں بھیجا تھا ابو موشا حری کو خوفہ میں بھیجا تھا ابو موسیٰ شرم کو دمشح خلستین میں بھیجا تھا یہ کیوں کہ نمائندگی کریں گے دین کی لوگوں کو علم دیں گے سنت طریقے دیں گے لوگ تو ہیں مسلمان اللہ کے ساتھ مسلمان ہیں اب ان کو سنت طریقے دینے ہیں سہی تعلقے دینے ہیں عبادتوں کے اس کے صحیح تعلیم دے لیے ابو مشاہ صلی اللہ کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجاتا حالت سے مالک کو یاد میں بھیجاتا یہی وجہ ہے ابو دردہ کو شام میں بھیجاتا اور وہ وہی مر گئے ہاں وہی مر گئے چون یہ حرکت دینا ضروری تھا علم کو تاکہ وہاں علم پہنچے یہ سنت ہے یہ کیا ہے یہ سنت ہے کہ علم کو حرکت دی جائے تاکہ جہاں علم نہیں ہے وہاں اس کی اثرات پہلا ہو جائے یہ سنت طریقہ ہے کوئی بیدت نہیں ہے یہ سنت ہے اور ایسی سنت ہے کہ کتنی سنتوں کے زندہ ہونے کا جریہ بنے گی کتنی سنتوں کے زندہ ہونے کا جریہ بنے گی ایسی سنت ہے اسے آپ حضرات سے اس کام میں ایک ایک سال مانجھیں کہ آپ حضرات سے اس کام میں ایک ایک سال پہلے کی اس ملک میں لگاؤں پھر اللہ تعالیٰ ید دے اور ہمت دے تو دنیا میں جاؤں ہاں دنیا میں جاؤں حضرت فرماتے ہیں مسلمان کی زندگی سے تو سورت کی طرح ہے سورت داری دنیا کے لئے پھرتا ہے وہ سب کو روشنی دیتا ہے ایسے مسلمان دنیا میں پھرے گا امام کی علم کی روشنی لوگوں کو دے گا یہاں حرکت بھی ہے حضورت میں امت کو تاکہ علم و ایمان ان کے زندگی سے دنیا میں پھیلے اس لئے آپ حضرات سے یہ ایک درخواست ہے کہ اپنی مسلوخیتوں میں سے ایک ایک سال اس کام کو جائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کے آج جاننے کی بات نہیں ہے کہ آج کے آج چلے جاؤ جوتہ پیان کے ابھی یہ نہ آئی صرف بلکہ ترسیب بنا کر ہر کام ہوتا ہے جر بنانا ہوتا ہے تو ترسیب ہوتا ہے آج میں جانا ہوتا ہے تو ترسیب ہوتا ہے ہوتی نہیں یہ بھی ایک تب گھر کھڑا تر بہنگے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ترسیب ہوتی ہے ہر کام کی تین کے کام کے بھی کہ آپ ایک سال کے اراجے کریں پھر جانا ترسیب سے کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور جو تفاد آیا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو تکازے جب تک پیدا نہیں ہوں گے کام آگے نہیں بڑھے گا تکازے پیدا کرنا ضروری ہے ترسیب کے لئے یہ لئے کہ ہم تو بھی پڑھا ہی رہے ہیں آگے کا تکازہ ہے کہ آگے کے تکازے پیدا کرنے میں ترسیب ہوتی ہے سمجھنا ہی ہے دین ہو کے دنیا ہو اگلے تکازے پیدا کرنے پڑھتے ہیں آج میں مقام لناتا ہے تو ایسا مناتا ہے کہ اپنے اوپر پڑھائنے کی شکل داتی رہتی ہے تکے ضرور پڑھے گے دھوپ cities ہیں قوتے نہیں کرتے یہ ہے کہ اس میں مر جائیں گے یہ کیا ضرور مسائے ہوتا ہے یہ کوئی نہیں چوتا کہ اس میں رہ کے مر جائیں گے کہ آگے پڑھانے بڑھا نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے دین میں بھی یہ چیز ہے دین میں بھی یہ چیز ہے کہ آگے ہوا تکازہ جائیں گے تو ان تکازوں کے چلائے پیدا کرنے اپنے اندار اس میں ہم یہ کہہیں کہ آپ کو شاری دنیا میں جانا ہے شاری دنیا نمی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا ذریعہ بنا رہے کیونکہ توضہ لیابدین جعل اللہ مبتاہ لر خیر کچھ نشیبیں وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا رہا یہ بشارت ہے کہ ہر آدمی خیر کے ذریعہ بنا رہا ہے باتر آدمی وہ ہے جس کو اللہ شر کے بہلین کا ذریعہ بنا رہے دیکھ ان کی دن جو سے شر پیدا وہ بہترین ہیں اہ بہترین لوگ ہوں ہیں جو خیر کا ذریعہ بنا رہے اس لیے ہمیں درکاز آپ حضرات کی ہے کہ ایک ایک سال کے لیے ارادے کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں وراج کے آج جانا نہیں ہے جانا تو ترطیب سے ہوگا اب بتاؤ اس کے لیے اسی طرح ہم سب ایسی طرح چلے ہیں اور بیش کریں ماشاءاللہ مولا یاکوک کا دونہ وارہ سے اور بیش کریں ماشاءاللہ اس کے دل میں بات آئی ہے کھڑے ہو کر اظہار کر دیں جیسے مولانا نے فرمایا آپ کے ابن ہی جانا ہے اپنی تیاری کریں جو خدمتوں میں مشکول ہیں اس میں ترطیب بنا کر دیں جانا ہے شاید ایک مینے کے بعد دو مینے کے بعد ماشاءاللہ اور بیش کریں اظہار کریں اپنے ارادوں کا بہت سے ادرات کئی سالوں سے سوچ رہے ہیں ترطیب دینے کے لیے اظہار اپنا کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں آسان تو اللہ ہی کرتا ہے کھڑے ہو کر پیش کریں بہت سارے حضرات جو ابھی قریب میں فارع ہوئے ہیں وہ بھی پیش کریں اور جو پہلے فارع ہو چکے ہیں پرسو ہی وہاں ہیں امد آباد کے اشتماع میں ایک مولانا اسے ملاقہ صرفی بنگال کے ہیں وہ ابھی امد آباد میں ملک تکا رہے ہیں سن ایکاسی کے ان کی فراغت ہیں مزاہر علوم سے اور اتنے سالوں سے ابھی بھی کسی دارے میں پڑھا رہے ہیں وہ اس وقت سال لگا رہے ہیں سانت مہینے ہو گئے ان کے انیس سو ایکاسی کی فراغت ہے ان کی مزاہر سے اور پڑھا رہے ہیں میں نے ان کے کیا پڑھاتے آئے ہو تو کہنا کہ اس وقت میرے ذمہ کی دائیہ ہیں اور نیسے کی کتابیں ہیں تو کئی سالوں سے ترطیب دے رہا تھا اس سال اللہ نے آسان کر دیا تو ابھی چل رہے ہیں ترطیب قائم کرنی پیش کریں ہمت سے اور جو ابھی قریب میں فارغ ہوئے ہیں بہت سارے حضرات ہمارے وہ مدرسوں سے چلنے بھی لگا چکے ہیں نیت بھی تھی سال لگانے کی کسی وجہ سے کلیس کا سال بہت سال نہیں جا پائے ہیں اس سال ترطیب دے رہے ہیں اور کھڑے ہو کر پیش کریں بتائیں ہمت کریں مہینہ آپ حضرات سہ کریں کس مہینے میں جانا ہے کام کے سارے تقاضے سامنے آ گئے ہیں اور ہم اپنے قرب و جوار میں اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے احوال کو ہم سنتے ہیں سب جگہ کے حالات سنتے ہیں یہ زونوں کی جو صبح کارگزاری ہوئی ایسے ہر زلے میں کارگزاری میں اُس زلے کے وہ علاقے بسماندہ جہاں پر مساجد مکاتب نہیں ہیں یا مسجد مدرس ہے لیکن جہالت غالب ہے وہاں تو وہاں کے حالات سامنے آتے ہیں سب جگہ پہ اور جس ارتداد کے واقعات ہم پہلے سنتے تھے وہ اس وقت بھی ہیں پہلے کے واقعات ہیں بزرگ آنک کے سامنے ارتداد کے واقعات آئے تو وہ حرکت میں آئے اور پھر انہوں نے کوشش ہے کہ اس وقت بھی ارتداد ہے اور باطل کام کر رہا ہے پورا باطل جو ہیں وہ زمین پر ہیں زمین سے مراد عوام میں ہیں اتنی باطل تحریکیں ہیں وہ ساری باطل تحریک عوام کے اندر اسی پسماندہ علاقوں میں ہیں اس وقت بھی ہیں یہ زونوں کی جماعت کارگزریاں لارہی ہیں اور حضرات واقع ہیں تو اس کا حل ہی یہی ہے کہ ہم چلت پھرت کر رہے ہیں اور عوام میں جاوے ہم ایک تو ہمارا ماحول ہیں شہری ماحول ہیں کہ وہ سو میں سے پچھا ساتھ بھی نماز میں آتے ہیں جمعہ کے دن مذہب پر جاتی ہیں عید کے دن اسلامی ریاست معلوم ہوتی ہیں چھوٹا کا شہر بھی ہوتا ہے تو اس میں سے ہزاروں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ایک وہ ماحول ہے کہ جہاں جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں جمعہ اور عید بھی نہیں ہے مسلمانوں میں اس کے لئے یہ اس کا حل ہے کہ ہم اپنے اوقات کی ترقیب دے کر جمعہ کے بنا بنا کر علاقوں میں فیریں گے تو جانا ہوگا سب کے پاس سب تک پہنچنا ہوگا جہاں سائیکل بھی نہیں جاتے پیادل والے وہاں چلے جاتے ہیں اس لئے حضرات سے گزاریش ہے نیت تو سب ہی کر ہے کہ انشاءاللہ سال ضرور لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے جب اظہار کریں کھل کر اللہ کے ساتھ یہ تو معاملہ ہے ہمارا آج تک کسی کو پکڑ کے نہیں لے گئے سال میں خود ہی آدمی اپنا سامان اٹھا کر آتا ہے یہ ہے کہ اس سال آدمی اگر نیت کر لے مہینے بعد دو مہینے بعد چار مہینے کے بعد تو اس وقت لیکن نیت اندر ہوگی تو وہ کبھی اوگے گی دانے کی طرح نیت کر کے رکھے جیسے مولانا کی بہت بات نیت کر کی وہ نیت کر کے رکھی تھی تو اتنے سال ہو گئے بال سفیر ہو گئے لیکن سال لگا رہے ہیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ اچھا اس میں جنہوں نے سال پہلے لگا دیا ہیں جب وہ ادرات کھڑے ہو جاؤں مہینے